بانگے درہ چینل پر بالے جبرائیل حصہ دوم کی تشریف ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اب بڑھتے ہیں غزل نوبر تین کی جانب پہلا شیئر ہے کہ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنون وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنون خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں جنون عشق مجھے راز کی جو باتیں سکھا گیا ہے اگر خدا کی رحمت سے مجھے جبرائیل کی صلاحیت بیان عطا ہو جائے تو میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں یعنی جو باتیں میرے دل میں سمائی ہوئی ہیں میرے دل میں پنہاں ہیں انہیں ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کے لیے وحی الہی کیسی قوت بیان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ باتیں قرآن کی تعلیم سے ماخوز ہیں اس لیے عام انسانی بیان ان کا حق ادا نہیں کر سکتا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاق میں ہے خوار و زبو لوگ ستاروں سے اپنی تقدیر کی باتیں معلوم کرنے کے خواہاں رہتے ہیں وہ اس مقصد کی خاطر نجومیوں اور ستارہ شناسوں کے پاس جاتے ہیں میں حیران ہوں کہ ستارہ میری تقدیر کے متعلق کیا بتا سکتا ہے وہ تو خود آسمانوں کی وسط میں خوار و خستہ پھر رہا ہے اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ ستارہ کسی کی تقدیر پر اثر انداز ہو کر اسے کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے تقدیر کے لیے دیکھئے بالک جبریل حصہ اول کی غزل کا شیئر نمبر چھے اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونہ گون زندگی کی حقیقت کیا ہے یعنی حیات کیا ہے یہ کہ انسان کی فکر و نظر میں جذب و عشق کی قیفیت پیدا ہو جائے اسے محبوب و مطلوب کے سوا کسی دوسری چیز کا ہوش نہ رہے تخیل اور فکر و خیال پر بھی محبوب بھی چھایا ہوا ہو اور نظر میں بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہ سمانے پائے محبوب کے علاوہ دوسرے خیالات میں سرگردار رہنے کا نتیجہ اس کی سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ خودی کو موت آ جائے عجب مزا ہے مجھے لذت خودی دے کر عجب مزا ہے مجھے لذت خودی دے کر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں یہ عجب مزا ہے مراد عجیب ماجرہ ہے کہ مجھے خودی کی لذت عطا کر کے محبوب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں مراد میں اپنی ہستی کھو بیٹھوں ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق نہ مال و دولت کاروں نہ فکر افلاتوں میرا مقصد میرا مشن تین چیزوں کا اصول ہے کہ میرا ضمیر تمام علاشوں سے پاک ہو میری نگاہ میں بلندی پیدا ہو جائے اور میں محبوب کے شوق میں ہمتن مگن رہوں میں نہ تو قارون کے مال و ذرکہ خواہ ہوں اور نہ ہی افلاتون کی اکل و فکر کا طلبگار ہوں فکر افلاتون سے مراد افلاتون کا فلسفہ مراد ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ میراج سے میں نے یہ نکتہ حاصل کیا ہے کہ آسمان انسان کی رسائی سے باہر نہیں واقعہ میراج کی اسمانیت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسے میراج کا نام کیوں دیا گیا اور خود یہ واقعہ عالم انسانیت کے لیے عظمت و بھرطری کی کیسی نادر دستاویز ہے انسان میں فطرت کی قوتوں اور دنیا کے اناثر پر قابو پالینے کی طاقت موجود ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے خدا نے عزل کے دن لفظ کن کہا جب ہنوز یہ عالم عالم عمر میں تھا اور یہ کائنات اور پھر یہ کائنات تخلیق ہو گئی یعنی عالم عمر سے عالم خلق کا ظہور ہوا یہ جو کن کی صدا ہر دم برابر آ رہی ہے اور جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ ابھی کائنات کی تخلیق کی سسلہ مکمل نہیں ہوا اور اس کا پورا ہونا باقی ہے شاید علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں اے مخاطب تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں مراد تیری اکل پر ابھی تک اہل یورپ کا جادو غالب ہے یہ خوکناک بیماری ہے اور اس کا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا مراد کہ تُو اپنے آپ کو مولانا روم کے عشق حق کی آگ میں جلا تھی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں مولانا روم کے فیض سے میری نگاہ روشن مراد مولانا ہی کے فیض سے میری نظر میں حق و باطل کو پرکھنے کی روشنی پیدا ہوئی انہی کے فیض سے میرا سبو میرا چھوٹا سا کوزہ یا پیالہ ان کی برکتوں سے لبریز ہوا گویا اس میں جی ہوں کی موج زنی کا نقشہ پیدا ہو گیا یہ تھی بال جبریل حصہ دوم کی غزل نمبر تین مزید غزلیات کلام اقبال کے لیے بانگ درہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں